زندگی آنند لینے کے لیے ہے سہنے کے لیے نہیں اسی لیے زندگی کے ہر پل کا آنند لو ہر سفر کا مزا لو کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ کل کیا ہونے والا ہے دھونگ کی زندگی سے بہتر ہے دھنگ کی زندگی لیکن آج کے زمانے میں دھونگ اور دکھاوا ہی لوگوں کی زندگی بن چکی ہے شاید اسی لیے پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ ایسے انسان کو پسند کرنا جس کا دل اس کے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو کسی نے کیا خوب کہا ہے ویچاروں کی خوبصورتی جہاں سے ملے چورا لو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اور بھی زیادہ بہترین انسان بنائے گی لیکن چہرے کی خوبصورتی عمر کے سانتھل جائے گی دوستو کسی کے لیے دل میں برائی رکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی ناراضگی ظاہر کر دو کیونکہ ایسا نہ کرنے پر ہم من ہی من گھٹتے رہتے ہیں یہ ہمارا من ہی تو ہے جو ہمارے اگر وش میں ہو تو ہمارا سب سے بڑا دوست ہے ورنہ یہی ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے کسی گلت راستے پر تیزی سے دوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے صحیح راستے پر دھیمے دھیمے چلنا یہ پانچ کام کرنا آج سے ہی بند کر دو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی سب کو خوش کرنا دوسروں سے امیدیں کرنا اتیت میں جینا خود کو کسی سے کم نہ سمجھنا اور ضرورت سے زیادہ سوچنا اور بولنا دوستو زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے لیکن کبھی کبھی وہ ایسا تھپڑ مارتی ہے جو پوری عمر یاد رہتا ہے اسی لئے جب اندر سے آواز آتی ہے تو روک جانا چاہیے کیونکہ یہ آواز برماتما کی آواز ہوتی ہے یہ ہمیں غلط کام کرنے سے روک رہی ہوتی ہے لیکن اس زمانے اور اس سماج کے شور میں ہم اپنے اندر کی آواز کو نہیں سنتے غلط اور صحیح کے بیچ کا اندر بھول جاتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر پست آتے ہیں دوستو ویڈیو کے اندر میں بس یہی کہوں گا مرتا تو ہر آدمی ہے لیکن ہر آدمی صحیح طریقے سے جی نہیں پاتا ہم اپنی زندگی میں جو بھی کرتے ہیں وہ سب اپنی خوشیوں کے لیے ہی کرتے ہیں لیکن اپنے ہی من سے لیے گئے فیصلوں کے بعد بھی کئی بار ہم خوش نہیں ہو پاتے ہمارے من میں چنتائیں آتی ہیں ہمیں پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اور انہی کے بارے میں سوچ سوچ کر ہم اور زیادہ پریشان ہوتے جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں خوشیاں آپ کے زندگی میں تب ہی قدم رکھیں گے جب آپ خود کو خوش مزاز بنا لیں گے زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اگنور کر کے بڑی بڑی خوشیاں پر دھیان دیں گے اسی لیے کہتے ہیں کہ قدر کرنا سیکھ لو کیونکہ نہ ہی زندگی واپس آتی ہے اور نہ ہی زندگی سے گئے ہوئے لوگ واپس آتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے جو ملا زندگی میں اس کی قدر کیجئے کچھ سوچ کر ہی دیا ہوگا خدا نے اس کو توجہ دیجئے تو اسی سکاراتمک سوچ کے ساتھ اپنی زندگی کو خوش ہو کر جیتے جائیے میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں جو آپ کے جیون میں سکاراتمک اورجا کو بھر دے اور آپ کو دکھائے ایک صحیح دشا سنتے رہیے من کی آواز